پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نائلی گوست روین کے اندر آگے ہوتا ہے جہاں پر آنے کے بعد اسے کافی ساری سول دکھائی دیتی ہے اگر وہ ساری سول کو مارتے جائے تو اس کے بدلے اسے سپیشل سٹون ملیں گے جن کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی کلٹیویشن پاور بڑھا سکتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک پاورفل بندہ آ چکا تھا جو وہاں پر نائلی کو روکنے کے لئے ہوتا ہے یہ دیکھا تو نائلی بھی حیران رہ چکا تھا کہ آخر یہ ہے کون جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں نائلی اسے پوچھ رہا ہوتا ہے آخر تم ہو کون اور یہاں پر کیا کرنے کے لئے ہوں جس پر وہ آدمی اسے اپنا نام بتاتا ہے جس کا نام مورانگ تھا یہ سنکا تو نائلی بھی حیران رہ جاتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے یہ تو اس لسٹ کا نمبر ون بندہ ہے اور اس نے یہاں پر سب سے زیادہ سول کو مارا ہے یہ یہاں پر لگتا ہے مجھے روکنے کے لئے آیا ہوگا تاکہ میں اس سے زیادہ یہاں پر سول کو نہ مار دوں تب ہی وہاں پر مورانگ کا ساتھی آ جاتا ہے جو وہاں پر آنے کے بعد مورانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے سینئر بردر کیا آپ کو بتا ہے میں نے سنا کہ لائنری یہاں پر آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس نے کہا کہ آپ تو کسی کام کے نہیں ہو آپ کے یہاں کچڑا انسان تو اس نے آج تک نہیں دیکھا یہی ساری الڈی پلڈی باتیں وہ آپ کے خلاف کر رہا تھا یہ سنگا تو مورانگ کے غصے کا وہاں پر ٹھکاہ نہیں رہتا وہ وہاں پر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور نائلی سے کہتا ہے کیا میرا ساتھی یہاں پر سچ کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہوا تو دیکھ لینا میں آج تمہیں یہاں پر زندہ نہیں چھوڑنے والا یہ سنگا تو نائلی بھی حیران تھا کہ آخر یہ ہے کون یہاں پر آ کر میری برائی کیوں کر رہا ہے میں تو یہاں پر آنے کے بعد اس سے کچھ بات ہی نہیں کی میں تو اس مورانگ کو جانتا بھی نہیں تھا تو آخر میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں لیکن مورانگ تو وہاں پر بہت زیادہ غصہ ہو چکا تھا وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے نائلی کو وہاں پر قید کر لیتا ہے اس کے پر اپنے اورہ کا پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ نائلی کو یہاں پر دبا کر اس کی جان لے سکے نائلی اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم اپنے ساتھی کی بکواز باتوں پر بھروسہ کروگے میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تو آخر میں تم سے یہاں پر کیوں جھگڑا کرنے آوں گا میں نے تمہارے بارے میں کیا ہی کہہ دیا لیکن مورانگ تو وہاں پر سننے کے لئے تو یاد ہی نہیں تھا وہ نائلی کو ایسا ہی چھوڑ کا وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر تو مورانگ کا ساتھی بھی کافی زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نائلی تو یہاں پر برا فز گیا اب دیکھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کیسے بچ پاتا ہے لیکن نائلی نے اب ٹھان لیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر مجھے ایسے تو نہیں چھوڑنے والے جب ان لوگوں نے جھگڑا سٹارٹ کری دیا تو مجھے بھی اپنی انگلی ٹیڑی کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی لگتا ہے یہ لوگ یہاں پر مانیں گے یہ سننکر تو مورانگ اس سے کھیہ رہا ہوتا ہے لیکن نائلی نے بھی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سارے کے سارے سلیش اٹیک کو وہاں پر روکنے کی کوشش کی تھی جس ویسے وہ آسانی کے ساتھ اس کے سبھی سلیش اٹیک کو وہاں پر روک لیتا ہے تب نائلی کا یہ اٹیک دیکھ کر مورانگ تو وہاں پر حیران رہ چکا تھا وہ خود میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو سچ میں کافی زیادہ پاور ہے اگر آج منہ سے یہاں پر زندہ چھوڑ دیا تو اس سچ میں مجھ سے زیادہ سول کو یہاں پر مار دے گا جس کے بدلے اسے کافی سارے سپیشل سٹون مل سکتے ہیں اس لئے مجھے تو آج یہاں پر اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے ایک بار وہ مر جائے اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا اس گھوست روین کے اندر جس کے میرے خلاف جانے کی ہمت ہوگی جس کے بعد اس نے دوبارے سے نائلی کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے اسے وہاں سے اٹھا کر بہت دور فیک دیا ہوتا ہے یہ دیکھا تو نائلی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخری یہاں پر اس کے اٹیک کا اس مورانگ کے اوپر اتنا خاص اثر کیوں نہیں ہو رہا مورانگ کے پاس سچ میں کافی زیادہ پاور ہوگی تب ہی تو اس کے اٹیک کا یہاں پر اثر نہیں ہو رہا ہے مورانگ نائلی سے کہتا ہے کیا تم بس یہی کر سکتے ہو تمہارے پاس اس سچ میں کوئی پاور نہیں ہے لگتا ہے مجھے اب تمہیں اپنی پاور دکھانی پڑی گی تاگہ تمہیں بتا سکوں کہ میرے پاس کتنی پاور ہے اور تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو جس کے بعد اس نے وہاں پر اس کا سٹوریج بیک بھی لے لیا تھا جس بیک کے اندر نائلی نے اپنی ساری کے ساری سول کو مارکر کلٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اسے لینے کے بعد انائلی سے کہہ رہا ہوتا ہے اس کامپیٹیشن میں تھوڑی بہت دو چیٹنگ چلتی ہی ہے میں نے تھوڑی سے یہاں پر چیٹنگ کر کے تمہاری ساری کے ساری سول لے لی ہے ہمت ہے تو آؤ آؤں سے ان سول کو واپس لے کر دکھاؤ جس کے بعد اس نے وہاں پر اپنی مارشل سول کو بھی بہاں نکال لیا تھا جو کہ بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ خطرناک دکھائی دے رہی ہوتی ہے اسے نکان لے کے بعد انائلی سے کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے اب باری آچ رکی ہے تمہیں سبق سکھانے کی آخر سینئر کے سامنے کس طرح سے پیش آتے ہیں تمہیں میرے سامنے آواز اٹھانے کی بہت بڑی گلتی کر دیئے اس لئے اب اس کی سزا بھگتنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ دیکھ کر تو نائلی بھی حیران رہ جاتے کہ اس کے مارشل سول تو بہت زیادہ بڑی اور پاورفل دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد تو مارشل سول اپنی ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے نائلی کے اوپر ایک بہت خطرناک اٹیک کرتے ہوئے اسے زمین کے اندر ہی دبا دیتی ہے یہ دیکھ کر تو سارے کے سارے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نائلی یہاں پر زمین کے اندر دب کر ہی مارا گیا ہوگا لیکن جیسے وہ سول اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اس کے نیچے تو نائلی ہوتا ہی نہیں یہ دیکھ کر تو مورانگ بھی حیران دا کیا ارے نائلی گیا کہاں پر یہ میرے سول کے اٹیک سے اتنی آسانی سے کیسے بچ گیا مجھے تو لگتا ہے کہ اٹیک ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بچ کر بھاگ نکلا ہوگا تب ہی تو یہ اتنی آسانی سے بچ گیا ورنہ میری مارشل سول کے اٹیک سے کوئی بھی جلدی نہیں بچ سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا خود کا فارم بدل لیا ہوگا اور خود کو کسی اور جیس میں ٹرانسفارم کر لیا ہے تب ہی تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہاں سے بچ گیا لیکن آخر اس کے پاس کتنی زیادہ پاور ہے جو خود کو ٹرانسفارم بھی کر سکتا ہے لیکن چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے آج تو میں اسے ڈھونڈ کر یہاں پر اس کی چان لے کر ہی رہوں گا میں اسے گھوست روین کے اندر ایسا کھلا گھومنے تو نہیں دے سکتا چاہے وہ کس روپ میں بھی کیوں نہ ہو جائے میں اسے مار کر ہی رہوں گا جس کے بعد وہ نائلی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے لیکن وہ پورے گھوست روین میں ڈھونڈتا اسے وہاں پر وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا دوسری طرف ہم نائلی کو دیکھتے ہیں جس نے خود کو کسی اور ہی روپ میں ڈھال لیا ہوتا ہے اور اس روپ میں ڈھالنے کے بعد وہ مورانگ سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے جس ویسے مورانگ پورے گھوست روین کو چھان مار لیتا ہے لیکن اسے وہ نائلی کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا کہ نائلی آکھر چلا تو چلا کہاں گیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہتا ہے کہ اب میں نائلی کو کیسے ڈھونڈوں گا اگر وہ یہاں پر رہا تو وہ ساری کی ساری سول کو مار کر یہاں سے بھاگ نکلے گا تب وہاں پر اس کا ساتھی بھی آ جاتا ہے جو مورانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے سینئر بردر آپ کو پھر سے اس گھوست روین کے ایک بار تلاشی لینی چاہیے مجھے تو نہیں لگتا کہ نائلی یہاں سے زیادہ دور بچ کر بھاگا ہوگا اگر آپ اس کی پیچھے جائیں تو آخر سے آسانی کے ساتھ پکڑ ہی لیں گے جس پر مورانگ کہہ رہا ہوتا ہے میں نائلی کو پسند تو نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی مجھ پر یہاں پر حکم چلائے تم مجھے ایک گن کی طرح استعمال کر رہے ہو جس کے بھی سامنے تم سے فائٹ کرنی ہوتی ہے اس سے جھگڑا اتارنا ہوتا ہے تو تم مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو اور اپنی باتوں سے ہی ٹرگر دبا دیتے ہو جس سے مجھے گصہ آتا ہے اور میں اس انسان سے لڑنے لگتا ہوں یہ چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں کہ تم میرا استعمال کرو جس کے بعد اس نے وہاں پر اپنے ساتھی کے اوپر ہی اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جس ویسے اس کے ساتھی کی وہاں پر حالت خراب ہونے لگتی ہے وہ وہاں پر مورانگ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ سینئر برادر مجھے معاف کر دو میرے مو سے تو گلتی سے نکل گیا لیکن مورانگ یہاں پر کچھ بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ تو وہاں پر اسے مارے جا رہا ہوتا ہے ساتھی وہ اس کے پاس سے بھی جتنا بھی اس کا سٹویج والا بیگ ہوتا ہے اسے بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس ویسے تو ان مورانگ کے پاس کافی ساری سول بھی نہ فکٹ کے ہی آ چکی تھی دوسرے کا چھین چھین کے اس کے بعد اس نے پھر سے دوبارہ سے اپنے ساتھی کے اوپر اٹیک کر دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ساتھی یہاں پر مارا جا چکا ہے اور اتنا کرنے کے بعد مورانگ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا دیکھتا ہوں میرے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے میں جب بھی نائلی کو دیکھوں گا اسے وہاں پر اس کی چاند لے لوں گا نائلی تم مجھ سے بچ کر کہیں پر بھی نہیں جا سکتے تو وہیں ہم نائلی کو دیکھتے ہیں جو یہ دیکھ کر حیران رہتا ہے کہ اس مورانگ کے پاس تو سچ میں بہت زیادہ پاور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر میں ابھی اس کا مقابلہ کر پاؤں گا اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے اگر بعد میں میں اپنی پاور کو بڑھا لوں تو اس کے بعد میں آ کر مورانگ سے فائٹ کر سکتا ہوں لیکن ابھی بھلا اسی میں ہوگی کہ میں یہاں سے چلے جاؤں مجھے ابھی نہیں لگتا کہ میں یہاں پر اس سے فائٹ کر پاؤں گا جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور اس دن تمہارا ایسا حال کروں گا کہ تم اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دوسری طرف نائلی گھوست روین سے ہی باہر نکل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں سے باہر جا سکے کیونکہ اگر وہ یہاں رہے کے دوبارہ اسے سول کو کلٹ کرے گا تو اس مورانگ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اس سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب تو وہ پاورفل نہ بن جائے وہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گا اور ابھی کے لئے یہاں سے باہر نکل جانا ہی بہتر ہے جس کے بعد وہ گھوست روین والے پورٹل سے باہر نکل کر آ جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد وہ خود کو اپنے ریال فارم میں لے آتا ہے اور ریال فارم میں آنے کے بعد وہ خود میں کہہ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اسپریشل سٹون کو کلٹ کرنا اتنا زیادہ آسان ہوگا یہاں پر تو بہت سارے لوگ پڑھے ہیں جو اسپریشل سٹون کے پیچھے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسپریشل سٹون ہی ایک ذریعہ ہوگا اپنی پاور کو بڑھانے کا مجھے کوئی اور راستہ بھی ڈھوننا پڑے گا جس کی مدد سے اپنی کلٹیویشن پاور کو بڑھایا جا سکتا ہے میں نے ایک ڈیمن پوٹ کے بارے میں سنا ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اسے کلٹیویشن پاور بڑھ سکتی ہے اس لئے اب میرا نیکس ٹارگٹ یہی ہوگا کہ میں اس ڈیمن پوٹ کی مسٹری کو سلجھا سکوں اس کے بعد میں اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کلٹیویشن پاور بڑھانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کون ہی کھڑا ہو کر ٹک سکتا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جو سندھ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے ٹینکس